بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین آج دوبارہ سے بات کریں گے بی فور یو گروپ آف کمپنیز بی فور یو گلوبل ایس آر گروپ آف کمپنیز کے مطلق سیفور ایمان خان نیازی کے مطلق اور بات کریں گے آل پاکستان پروجیکٹس کے آدم امین چودری کے مطلق ناظرین باتیں بہت سی ہیں لیکن کیونکہ جو ان کے موٹیویشنل سپیکر ہیں جن کے اوپر آل ریڈی اپنے مقدمات درجیل لوگوں کے پیسے دینے ہیں وہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں راجہ ریاس کی محترم راجہ ریاس صاحب نے ویڈیوز بنائی اس میں انڈریکٹلی انہوں نے بہت سی باتیں کی کیونکہ وہ تنزیہ حاصرے تھے بی فور یو کے ممران کی اوپر کہ کتنے معصوم اور کیسے باتوں میں الجا لیتا ہوں ان کو کہ یہ بولتے بھی نہیں ہیں انہوں نے کہا جی لہور کلندر کی ٹرافی جس کی تھی اس کے پاس پہنچ چکی ٹرافی کیسے آئی میں آپ کو بتاؤں گا ٹرافی کس کو کیا کہا گیا کس کی منتیں کی گئی کتنے پیسے دیئے گئے یہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ لہور کلندر کی ٹرافی سیفور احمان خان نیازی کے گھر تک پہنچی کیسے کس نے مدد کی کس نے کتنا حصہ لیا اور اٹھا کے ویڈیو بنا دی موٹیویشنل سپیکر نوصر باز راجہ ریاض نے ٹرافی کی سٹوری اللہ دہ سے ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آج جو بریکنگ سٹوری ہے وہ سب سے بڑی ہے نیاب کے حوالے سے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ سیفور احمان خان نیازی کی نیاب کے حوالے سے کون سی بڑی سٹوری جو میں آج بریک کرنے جا رہا ہوں کیونکہ یہ جو نوصر باز ہیں یہ آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائیں گے لیکن میں آپ کو ریالٹی بتاؤں گا حقائق بتاؤں گا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے آدم من چودری نے ایک وائس نوٹ کیا گروپ میں وہ ہمارے تک پہنچایا گیا جی آدم نے آپ کے لیے وائس نوٹ کیا کیونکہ ہمارے سے بات کرتے ہوئے آدم کو ڈر لگتا ہے تو وہ گروپوں میں وائس نوٹ جنریٹ کروا رہا ہے اس کا وائس نوٹ بھی میں آپ کو سناؤں گا پھر راجہ ریاض نے کہا جی دو خوش خبرییں تھی تو جلنے والے جلتے رہے ایک خوش خبری اور دوسرا انہیں نے کہا جی چودری اسلم شہید کے اوپر جو فلم مان رہی ہے اس کے کو پروڈیوسر ہے پاکستان میں لالچی لوگوں کے موسن پاکستان سیفور احمان خان نیازی جو خود پابندے سلاسل رہے اور ان کے اوپر الزام کیا تھا کہ چیٹنگ پبلک اٹ لارج عوام الناس کو دوخہ دئی فراڈ کر کے لوٹنے کا بات کروں گا راجہ ریاض کی کہ راجہ ریاض کے اوپر آہ ہیلتھ ان ویلتھ جو کمپنی تھی دو ہزار بارہ کے پیسے راجہ ریاض نے ابھی تک نہیں دی ہے وہ کہتا ہے جی مجھے ڈیٹ دو ہزار ڈائی زار میسیج جاتے ہیں راجہ ریاض کو جتنے بھی میسیج جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس سے پیسے لینے ہے لیکن راجہ ریاض ان کے میسیجز کا ریپلائی نہیں دیتا کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ایک دفعہ لہور گیا تھا گیسٹ آوز میں اور وہیں پہ وہ پکڑا گیا تھا اور اس کے بعد وہ دو مقدمات میں گرفتار ہوا ان مقدمات میں زمانت کیسے ہوئی گوڑے گٹے پکڑے گئے ان مدعیوں کے اور ان سے کیا جھوٹ بولا گیا یہ لیدہ پروگرام اس کے اوپر کروں گا پھر انہیں نے کہا جی کہ مووی جب چلے گی تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اب ناظرین آپ کو یہ میں بتا دوں کہ یہ جو مووی ہے یہ جو بنی ہے یا بنے گی یا جو بھی ہے یہ آپ لوگوں کے پیسے تھے سیفر احمان خان نیادی جب ملیشیا سے پاکستان آیا تھا تو اس کے پاس ایک ٹگا نہیں تھا کیونکہ وہ ملیشیا میں فراد کر کے آیا تھا اس نے پاکستان میں راجہ ریاض ملک نویدہ سے نوسر بازوں کے ساتھ ملایا اور عوام سے لوٹ مار شروع کر دی پھر اس نے بہت سی اور راجہ ریاض نے باتیں کی کہ آپ لوگ وائس نوٹ کریں ہم سائبر کرائم سیل میں اپلیکیشن دیں گے تو راجہ ریاض صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اسلام آدھائی کورڈ کے چیف زیستر ستر من اللہ نے پیکا آڈیننسی اڑا دیا ہے تو آپ لوگوں کو ہدارہ ڈرائیں نا جب آپ لوگوں نے حساب عدالت کے باہر احتجاج کیا تھا تو اس کے اس وقت آپ کی انرجیز آیا نہیں ہوئی تھی اس وقت آپ کو خیال نہیں آئے تھا کہ سب جو ڈس میٹر ہے ہم کیوں لوگ ہم احتجاج کیوں کر رہے ہیں یار لوگوں کو مت ال جائیں لیکن جو سیفور ایمان خان نیازی کی نیاب کے حوالے سے بڑی سٹوری ہے وہ بہت بڑی سٹوری ہے کہ سیفور ایمان خان نیازی اس قدر قانون پسند ہے کہ وہ اب اس کی زمانت ہو گئے وہ نیاب کے سامنے اپیر ہی نہیں ہو رہے یہ میں آپ کو ایک نوٹس دکھا رہا ہوں یہ نوٹس جاری ہوئے سیفور ایمان خان نیازی کو نیچے اس کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے لاہور کا کراچی کا اور اس پہ لکھا ہوا ہے سبجیکٹ کال اپ نوٹس تو اکیوز یو اے انڈر سیکشن نائنٹین اف نیاب آرڈیننس وان ڈبل نائن انڈرسٹیگیشن اگینس سیفور ایمان منیجمنٹ آف ایم ایس بی فور یو گلوبل ایس آر group of companies associated shell companies and others اچھا اس نوٹس میں کہا گیا ہے whereas the competent authority has taken cognizable of an offense committed by honor management director of shell companies representing as b4u global group of companies and other under the provision of naib ordinance one triple nine the honorable slama the high court on 5 or 12 or 20 allowed your writ petition for post arrest bail along with the direction that you shall also surrender your passport as a conditional of bail as a condition of bail کہ پانچ اپریل کو سیفور ایمان خان نیازی کو جو زمانت ملی تھی اس میں ایک شرط رکھی گی تھی conditional وہ زمانت تھی کہ آپ اپنے پاس بورڈ جو ہیں وہ نیاب کے سامنے اپیر ہوں گے وہاں پہ surrender کریں گے اپنے پاس بورڈ اس نوٹس میں مزید یہ بھی لکھا ہے کہ during investigation reportedly it has been revealed that you are in position of multiple passport of different countries کہ آپ کے پاس مختلف ملکوں کے بہت زیادہ پاس بورڈ ہے تو آپ یہ surrender کریں گے لیکن آج اپنے نیاب کے سامنے پیش ہونا تھا آپ پیش نہیں ہوئے سیفور ایمان خان نیازی کو نیاب کا یہ نوٹس گیا ہے پانچ اپریل کو ان کی زمانت ہوتی ہے آج دوبارہ نیاب ان کو نوٹس ہی جاری کرتے پندرہ اپریل کو کہ بیس اپریل کو آپ نے پیش ہونا ہے سیفور ایمان خان نیازی کتنا قانون پسند ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ نیاب کے نوٹس کے باوجود وہ نیاب آفیسر کے سامنے پیش نہیں ہوا اس کے بعد راجہ ریاض کہہ رہا ہے کہ آپ لوگ پتھر مارتے ہیں تو وہ ہموار ہو جاتے ہیں سڑک بن جاتی ہے راجہ ریاض صاحب آپ کے جو لالچی لوگوں کے جس طرح آپ لالچی ہیں آپ نوسرباز ہیں آپ کے جو موسمیں پاکستان ہیں جو فراڈی ہیں لٹے رہے ہیں جنہوں نے عوام کے ساتھ اربور بیگا فراڈ گیا ان کو کہیں کہ اگر آپ قانون پسند شہری ہیں تو آپ نیاب کے سامنے پیش ہوں آپ جا کے اپنے پاسپورٹ سرینڈر کیوں نہیں کرتے اس وجہ سے کہ آپ نے بھاگنا ہے اگر آپ کا نام اسیل میں نہ ڈلا ہوتا تو اس وقت تک آپ اس ملک سے رفو چکر ہو جاتے پھر دوسرا بی فور یو کے ممران کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کسی طریقے سے راجہ ریاض سے سٹام پیپر لکھوائیں کہ اگر سیف و رحمان خان نیازی پیسے نہیں دے گا تو کیا آپ دے گا تو پھر راجہ ریاض یہ بھی فرماتے ہیں کہ آئی ایس پی آر کے تعاون سے اب دیکھیں یہ فوج کو بیچ میں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ کتنے شاتر چلاک نصرباز ہیں کہ اب یہ فوج کو بیچ میں لے کے آئیں گے تاں کہ کسی طریقے سے جب فوج کا نام آئے گا تو عوام ڈر جائے گی پیچھے ہو جائے گی تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ فوج اس طرح کے نصربازوں کے ساتھ کوئی بھی ایم ایو سائن نہیں کرتی جب ان کو معلوم ہوگا کہ یہ تو چیٹنگ پبلک اٹ لارج کا کیس ہے اس سے تو غریب لوگوں کو لوٹا ہے تو اس کے ساتھ آئی ایس پی آر کیسے ایم او یو سائن کرے گی پھر آپ نے کہا جی سیاست میں آ جائے گا رایہ ریا صاحب خدا کا خوف کرو یار غریبوں کی بدوائیں لگیں گی ان لوگوں کے آپ پیسے نہیں دے رہے الٹا آپ ان کو الجا رہے کہ ہم آپ کے خلاف ای ایس سائبر کرائیم سیل میں اپلیکیشن دیں گے ہمیں سیکیورٹی ملے گی اور بھئی ادھر اور کتنی دنیا پڑی ان کو کبھی سیکیورٹی نہیں ملی تو آپ کے نصرباز مالک کو سیکیورٹی ملے گی کوئی خدا کا خوف کریں جو غریبوں کے آپ لوگوں نے پیسے کھائے ہیں وہ پیسے واپس کریں آپ نے کہا جی بینک اکاؤنٹس اوپن ہوں گے تو لوگ مو تکتے رہ جائیں گے راجہ ریا صاحب بینک اکاؤنٹس اس وقت اوپن ہوں گے جب آپ کے نصرباز مالک نیب کے سامنے اپیر ہوں گے وہ نیب کے سامنے پیش نہیں ہو رہا اور آپ کہہ رہے ہیں جی وہ لیگل ٹیم کے ساتھ مصروف ہیں ان کو نیب کا نوٹس ملتا ہے وہ جاتے نہیں ہیں اس وجہ سے کہیں ڈر ہے دوبارہ نیب گرفتار نہ کر لے ڈر ہے کہ اگر میں نے پاسبورٹ سرنڈر کر دی تو میں باہر بھاگوں گا کیسے خدا کا خوف کریں راجہ ریا صاحب پھر کہا گیا جی نیب کا ترمیمی آرڈیننس آیا جو آل باکستان پروجیکٹ کا آدم امین چودری ہے اس نے میرے لئے ایک وائس نوٹس بھیجا گئی ہے برو یہ وائس نوٹس کو بھیجو کہ اگلا نیب کے کیس سے جو ریلیف ملے گا وہ مجھے ملے گا کل کے پروگرام میں آپ کو نیب کا جو تیسرا ترمیمی آرڈیننس ہے یہ نوصر باز آپ کو وہ نہیں بتائیں گے یہ صرف نیب کا ترمیمی آرڈیننس بتاتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیب کا جو تیسرا ترمیمی آرڈیننس ہے اس میں کیا کہا گیا ہے اس طرح کے جو نوصر بازی کرتے ہیں جو لوگوں کو لوٹتے ہیں یہ آدم امین چودری کا ذرا وائس نوٹ ذرا سن لیں تو پھر میں آپ کو مزید آگے چل کے باتیں بتاتا ہوں آدم امین چودری کی کہ وہ اس نے ویڈرال تو کسی کو نہیں دیا لوگ جب تک احتجاج نہیں کریں گے یہ نوصر باز آپ لوگ کے پیسے واپس نہیں کریں گے یہ میری بات نوٹ کر لیں یہ وائس نوٹ سنیے آپ جو آرڈیننس آیا تھا اس میں ریلیف جن کو ملا ہوئے اس کے تحق انشاءاللہ ہمارے کیسے ادھر نہیں رہے گا اور اب جو بھائی ادھر سے میسیج یہ بیجنا چاہتا ہے اس کو پوڑ کر سکتا ہے اور اس کو بتا سکتا ہے کہ ویڈیو میں لگا ہے کیونکہ ایسا ہونے والا ہے انشاءاللہ جل اور اس کو ویڈیو بنانے پڑے گے اور مو کی کھانے پڑے گے ناظرین یہ اپنے وائس نوٹ سنا آدم امین چودری کا آدم امین چودری صاحب کل کے پروگرام میں ہم آپ کو نیاب کا جو تیسرا ترمیمی آر ڈینینس آیا نا اس کی کچھ شکیں پڑھ کے بتائیں گے تاں کہ آپ کے بھی ہوش ٹھکانے آجیں آپ کو بھی معلوم ہو کہ آپ اس طرح کی نصربازی اپنے ممبران سے نہ کریں راجر ایسا صاحب اگر آپ کو سیفور رحمان خان نیازی اتنے ہی پسند ہے آپ کو اگر سیفور رحمان خان نیازی کا اتنا ہی غم کھائے جا رہا ہے تو آپ اپنے گرنٹی چیک بی فور یو ممبران کو کیوں نہیں دیتے کیونکہ آپ کو ڈر لگتا ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ سیفور رحمان خان نیازی بھاگ جائے گا اس وجہ سے آپ گرنٹی کے چیک ان لوگوں کو نہیں دے رہے تو میں پھر دوبارہ سے بتا رہا ہوں کہ بی فور یو کے ممبران آل پاکستان پروجیکٹس کے ممبران جب تک ان لوگوں کے خلاف آپ احتجاج نہیں کریں گے آپ کو یہ لوگ پیسے نہیں دیں گے ان لوگوں کے پاس سیفور رحمان خان نیازی کے پاس بٹ کوائن ہے آدم ابن چودری کے پاس کرلز ہے آدم ابن چودری کے والد کی پراپٹیز ہے وہ پراپٹیز ہیں جو انہوں نے آل پاکستان پروجیکٹ میں لوٹ مار کر کے بنائی ہے بی فور یو کے آپ وہ ایپٹ آباد کے جو سیاسی نسرباز ہیں ملک نوید اس کی دیکھنے کے اس کی اربونوی کی پراپٹی ہے آپ ان لوگوں کو پکڑے آپ ان لوگوں کا جب تک گریبان سے نہیں پکڑیں گے یہ آپ کو پیسے واپس نہیں کریں گے راجہ ریاض اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہے گا آپ کو باتوں میں الجاتا رہے گا اور ایک دن آئے گا جب سیفور احمان خان نیازی اس ملک سے رفو چکر ہو جائیں گے اور آپ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹھے رہیں گے اور آپ پشتائیں گے کہ کاش اس وقت ہم نیپ کا دروازہ کھٹ کھٹا لیتے اس وقت اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل کنسلیشن کے لیے جا سکتے تھے آپ کو جو راجہ ریاض صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آپ بیل کنسلیشن کے لیے جائیں گے تو وہ کہیں گے جی ہم یہاں پہ جھگ مارنے کے لیے الٹا راجہ ریاض عدالتوں کی توہین کر رہا ہے کرٹیسائز کر رہا ہے موزیز ججز کو تو جو بیل کنسلیشن کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ بشک ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو وہ بتائیں گے کہ بیل کنسلیشن کے لیے آپ نے کیا لکھنا ہے کون سی آپ نے کس طرح بیل کنسلیشن موو کرنی ہے آپ کو ہم بیل کنسل کروا کے دکھائیں گے کہ بیل کس طرح کینسل ہوتی یا راجہ ریاض کی باتوں میں مت آئیں آپ لوگوں کی حلال کے پیسے تھے ان کو زائیں مت کریں اور کسی طریقے سے ان نسربازوں سے اپنے پیسے واپس لیں آدم عمین چودری صاحب کل نیاب کا جو تیسرا تربیمی آڈیننس آیا ہے اس پہ میں روشنی ڈالوں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ آپ کا کیس کیسے ختم ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے مزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ